یا پاکستان بولے گا تو ہم تھوڑی مانیں گے اب کبر آئی ہے بکلنڈی والے بول رہے ہیں کہ ہندوستان سے بات پکی ہو چکی ہے جو ہندوستان کے جو میچز ہیں ایشیا کپ کے لیے وہ یا دوبائی میں ہوں گے یو اے ای یا پھر وہاں پہ سری لنکا میں جا کے ہوں گے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ہندوستان کے ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں جائے پاکستان بڑا خوش ہے اس بات کو لے کر جتنے ان کے چینلز ہیں جتنے میڈیا جتنا بھی ہے ان کا سب میں یہی تب نیلز ٹائٹلز یہی لگا رہے ہیں کہ ہندوستان کی ہار ہو گئی اور فائنلی ہندوستان سے ہم نے اپنی باتیں منوا لی ارے بھائی ہندوستان کی ہار تب ہوتی جب ہندوستان بولتا کہ چلو ٹیک ہے میں اپنی ٹیم پاکستان بیج رہا ہوں ہماری ٹیم پاکستان جا کے کھیلے گی لیکن بھائی وہ تو آج بھی اپنی بات پر کھڑے تھے ہندوستان یا بی سی سی آئی نے یہ بات سٹارٹنگ سے نہیں کی تھی کہ بھائی ایشیا کب پاکستان میں نہیں کروائیں گے انہوں نے کہا ہماری ٹیم نہیں آئے گی بھائی ہماری ٹیم کو مسئلہ ہے پاکستان کے اندر بھائی آپ کو پتا ہے حالات قراب ہیں اور آپ دیکھیں کہ اتنے حالات قراب ہو گئے ہیں کہ یہ بندہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بندہ میٹرو سٹیشن کے لفٹ میں پیساب کر رہا ہے پی ٹی آئی کی پارٹی کی حالت آپ دیکھ رہے ہو بھائی کہ ڈبو بھی باگ گیا ڈبو نے بھی پارٹی چھوڑ دی سب نے پارٹی چھوڑ کے باگ گئے صرف بشرا بی بی اور عمران کان رہ گئے پی ٹی آئی کے اندر باقی کوئی بھی نہیں رہا سب نے استفعہ دے دیئے دوستو سب نے استفعہ دے دیئے ریزائن کر دیا پارٹی سے سب باگ گئے تو بھائی بی سی سی آئی نے پہلا بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے ہندوستان اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے بھائی سیپٹی کا مسئلہ ہے باقی تو کوئی مسئلہ تھا نہیں اب پاکستان بڑا خوص ہو رہا ہے بول رہا ہے کہ سارے میچز جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے لیکن جو ہندوستان کے میچز ہیں وہ یو اے ای میں یا پھر سری لنکا میں کروائے جائیں گے تو بھائی یہی تو ہندوستان بی سی سی آئی آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی نیوٹرل پہ کرواؤ بول رہے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانچ چار میچز یہاں پہ ہو اس کے بعد چار میچز وہاں پہ ہو دو میچز وہاں پہ ہو تو بھائی اب جو ہے پاکستانی میڈیا میں دیکھ رہا ہوں دوستو کہ کل رات سے اتنا زیادہ خوش ہے کہ بھائی ہم نے جور لگا کے جو ہے بی سی سی آئی پہ پریشر ڈال کے آئی سی سی کی طرف سے سوری ای سی سی کی طرف سے کیونکہ یہ ایشیا کپ ہے ای سی سی کی طرف سے جو ہے پریشر ڈال کے زور لگوا کے ہم نے جو ہے وہ ارے بھائی ہمیں یہ مسئلہ پہلے سے بھی نہیں تھا کہ ایشیا کپ کہاں ہوگا مسئلہ سٹارٹنگ سے یہ تھا کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور وہی بات پر آج بھی بی سی سی آئی کڑی ہوئی ہے بس اگر آپ اگر وہاں پہ ہوتا ہے تو کسی کو پرابلم نہیں ہے بھائی ہونا چاہیے ہونے دو نو پرابلم لیکن جو بی سی سی آئی نے کہا تھا کہ ہماری ٹیم نہیں جائے گی وہ ابھی بھی بول رہی ہے کہ نہیں جائے گی اور اب بھی کنفرم نہیں پتا پورٹی ایٹ ہاورز کا ٹائم ہے اس کے اندر کہ کیا ہونے والا ہے بھائی بہت بڑا لپڑا ہے یہ ایشیا کپ جو ہے وہ اتنا بڑا لپڑا ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایشیا کپ کا آخر ہوگا تو کیا ہوگا بھائی دنیا بھی پریشان ہو گئی کہ پاکستان کو سیلیکٹ کر کے کہ وہاں کیا گلتی کر دی پچھلے ایک سال سے سالہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کہہ میرے کو تو لگتا ہے پاکستانیوں اگلا ایشیا کپ تمہارے حصے میں میرے کو لگتا ہے کہ پچاس سال بعد آئے گا جب تم لوگ ہو گئی نہیں بیرحال دوستو ابھی جو ہے فورٹی ایٹ ہاورز میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ کہاں ہوگا لیکن یہ بات گنفرم ہے کہ بسی سی آئی نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری ٹیم پاکستان نہیں جائے گی لیکن تمہاری ٹیم کو آنا ہے تو ویلکم نہیں آنا ہے لیکن پاکستان ہم آئیں گے جرور بھائی ورلڈ کپ کے لیے ہندوستان یہ ہم کو بڑا اچھا لگا پڑے بکلنڈی والے بکاری ہے تو دوستو آپ لوگ بتانے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا اگلے فورٹی ایٹ ہاورز میں کیا ایسا ہی ہوگا سارے میچز پاکستان میں ہوں گے صرف ہندوستان کے جو میچز ہیں کوئی یو اے ای یا پھر سرلنکا میں کرائے جائیں گے آپ کمنٹ سیکشن میں جب آپ بتانے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آبائی